ہمارا جو قدیم روایہ جو ہیں اس پرانا ہے اس کو آپ کو میں آپ کو ایک اگزامپل میں نہیں دی آیا گیا کل انہوں نے بولا یہ بہت اچھا سٹیپ ہے ہمارے پاس ہے لائک ہمارے پاس ہے یندر ہمارے پاس دلہنے ہوا کرتی تھی دلہن تو ان کو یہ پہنا ہے یہ ورلڈ یو سکلز ڈی ہے یہ پورے ورلڈ میں اوگنائز کرتے ہیں تو آج ہماری سکسٹ انونسری ہے کیونکہ ہم دو ہزار پندرہ مارچ کو سکل منسٹری بن گئی تو ہمارا جو جیسس یونٹس ہے اکروس انڈیا تو تھرٹی جیسس ہے تو ان میں ہمارا ایک یونیک نمائی رول ہے جو منسٹری نے ریسنٹلی دو دن پہلے ہماری منسٹری سے ایک رکامنڈی ٹیم بھی آئی تھی جنہوں نے ہمارے کام کو یہاں پہ سرائیا کی آپ کام بہت اچھے سے کر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ کام میں ابھی بھی کامیہ ہے ہم اس کو اورکم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے سوسائیٹی کو اپنے ڈسٹرک کو بینیفٹس دے سکیں ہمارے انٹی آر ڈسٹرک میں اس وقت نیراب آوٹ فپٹی سینٹرز آن رول ہے اور پچاس سینٹرز اور کچھ دنوں میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے سب آفیس کیرن میں اور سب آفیس مسل اور ٹنگڈار میں ہم نے نیو کورس سٹارٹ کیے ہیں ہم نے کچھ انویٹیو کورس سٹارٹ کیے ہیں لائک فرنٹ لائن ہیتھ ورگر کورس ہیں الیکٹریشن کورس ہیں پلمبنگ کورس ہیں میں جے اس اس کے ایک سینٹر ٹیل رنگ کٹنگ فیشن ڈیزائن کو چلا رہی ہوں جس میں میں چالیس لڑکیوں کو سکھا رہی ہوں یہ ایک لمبا سفر ہے جو آج یہاں آنکہ مکمل ہو چکا ہے میں نے بہت سے جوپس کو اپلائر کیا مگر جوپس تو کسمت کی بات ہوتی ہے وہ نہیں ملی پھر میں بیکار ہو گئی بیکار ہونا یہ ہو گیا کہ میں گرمی بند ہو کے رہ گئی لیکن آگے میرے بردر ہیں انہوں نے مجھے ایک سپوس کیا بولا آپ کچھ سکل اپنے آپ میں امپروو کرو تاکہ آپ آگے اپنے پیرو پر کھڑے رہو کسی سے آپ کو مہتازگی نہ ہو پھر مجھے انہوں نے فیشن ڈیزائننگ کا کورس دکھا ہے جس کے لئے میں نے بہت محنت کی صبح چھے وزہ اٹھ کے جانا سیکھنا پھر اس کے بعد میرے بچے بھی چھوٹ چھوٹے تھے سیکھنے کے بعد پھر میں واپس آئی واپس آنے کے بعد میں نے پرائیویٹ ایک گھر میں انسٹیٹوٹ کھولا جس میں میں پانچ سی لڑکیوں کو سکھاتی تھی پھر بیچ ہی میں مجھے اپورٹینٹی ملی جے سے اس کی طرف سے جسوں جنہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں بہت سی لڑکیوں کو سکھا